مرگی پالن میں آج ہم فری رینج میں دیشی مرگیوں کو ہم جو الگ الگ گرین فوڈر دیتے ہیں اسی میں کا ایک فوڈر ہے سٹائلو نام کا فوڈر ہے جو کہ ہم اگر مرگی پالن فری رینج میں کر رہے تو ان مرگیوں کو ہم یہاں فوڈر بہت اچھے سے دے سکتے ہیں تو اسی فوڈر کے بارے میں ہم جان کری لیں گے یہ ایک ہری گھاس رہتی ہے جس میں بہت سارے پروٹین رہتے ہیں اور جو کسان بھائی آج کل بہت سارے کسان بھائی فری رینج کے طرف ڈائیورٹ ہوتے دکھائی دے رہے فری رینج کر رہے اور انہیں فری رینج میں بہت اچھا پروفیٹ مل رہے لیکن ان کے سامنے پرشن رہتا ہے کہ میں اگر فری رینج میں چھوڑ رہا ہوں تو میرے پاس بہت ساری گھاس ہونی جور رہی ہے اور وہ بھی گھاس اگر اچھے پروٹین اگر مرگیوں کو ملتے ہیں تو پھر ہمیں فائدہ ہوتا ہے فری رینج میں گھاس ڈالنے کا تو یہ جو گھاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ سٹائلو نام کی گھاس ہے اور اس کا بیج آپ کو بہت سارے مارکٹ میں ہے یونیورسٹیز میں ہے مل جائے گا اور یہ لگانے کے بعد ہیلی کٹنگ اس کی دو مہنے میں آتی ہے اور اس کے بعد ہر ایک مہنے میں آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں اس کو کھالی ہمیں سال بھر پانی دینا ہے اور پانی جیسے جیسے دیتے ہیں اس کے ساتھ کچھ اگر تھوڑا کھات بھی ہم دیتے ہیں تو سال بھر ہمیں اس سے ہارا چارہ مل سکتا ہے یہ ہے گھاس کھاس کر کے گائے بکری ان کے لئے لگائی جاتی ہے لیکن جو بھائی ہمارے مرگی پالن کر رہے ہیں اور پری رینج میں کر رہے ہیں تو وہ اپنی مرگیوں کے لئے بھی یہ گھاس لگا سکتے ہیں آپ کو یہ لگانے تو بہت کمی ایریہ پہ آپ لگا سکتے ہیں جیسے کہ آپ کو پاس اگر 500 مرگیاں ہیں تو آپ تقریباً 10-10 فٹ کی جگہ میں یہ لگائیں اس میں جمین میں بیج آپ دالیں گے تو اس کو پانی ڈالتے رہی ہے 8-8 دن میں پانی دیتے رہی ہے تو آپ کو پہلی کٹائی جو ہے دو مہنے کے بعد جو گھاس یہ دیکھ رہی ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ فٹ اونچے ہیں کی یہ گھاس آتی ہے تو یہ آپ کو دو مہنے میں ملے گی اس کے چھوٹے چھوٹے تکڑے کیجئے اور آپ پھر مرگیوں کو فری رینج میں ہے یا آپ کا بند فارم ہے اس میں بھی آپ یہ ان کو دے سکتے ہیں یہ بڑے چاو کے ساتھ کھاتی ہے اور خاص کر کے فری رینج میں جب ہم یہ گھاس ڈالتے ہیں تو بہت سارے چھوٹے موٹے کیڑے وغیرہ ہے تو یہ بھی یہ گھاس کے اوپر آکے بیٹھتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ مرگیوں کے لیے گھاس تو آئی ہی لیکن اس کے ساتھ جب کیڑے آتے ہیں مرگیوں کا وجن بڑھنے میں مدد ہوتی ہے یا جو مرگیاں انڈا دے رہی ہے اس کا انڈا اتپادن بڑھنے میں بھی بہت اچھی مدد ہوتی ہے فری رینج میں مرگیوں کو دینے کے لیے ایسی بہت ساری دوسری بھی آپ کو گھاس ساری ملے گی جس کا بیج آپ کو مارکٹ میں ملتا ہے تو میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں تو پہلا تو ہم نے دیکھا یہ جو دیکھ رہے گھاس اس کا نام سٹائلو ہے ابھی دوسرا ایک میتھی کے جیسے آئے گا اس کا نام لوسن ہے اس کے جیسے دوسرا ایک برسی میں نام کا گھاس آتا ہے یہ ابھی آپ کو مارکٹ میں مل جائے گا اور ایک گھاس جو ہے دشرت ہے دشرت گھاس جو ہے وہاں موچی آتی ہے پچھے فیٹ کی لیکن اس کے پتے بہت ہرے رہتے ہیں چھوٹے رہتے ہیں تو مرگیوں کو بہت پسند آتے ہیں تو ایسی چارے گھاس جو ہے وہ مارکٹ میں ملتی ہے اور اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ پانی میں اگنے والا آجولہ ہے وہ بھی ہم مرگیوں کو دے سکتے ہیں اور مکے سے جو ہائیڈروپونکس بنتا ہے یہ بھی ہارا مٹیریل ہم ہائیڈروپونکس کا ہمارے دیشی مرگیوں کو فری رینج میں دے سکتے ہیں تو ان سبھی باتوں کا اگر ہم ہمارے فرام پر ہی ٹرائے کرتے ہیں اس کے جگہ بھی بہت کم لگتی ہے یہ گھاس بھی ہم نے دیکھی تو آپ کے پاس کم سے کم دس بائے دس دس بائے بیس پورٹیا مرگیوں کو دے سکتے ہیں گھاس دیتے سمائے ہمیں دھیان بھی یہاں رکھنا ہے کہ اپنا ہری جو فری رینج کی مرگیاں ہیں تو دن بر ہم ان کو یہ مٹیریل دے سکتے ہیں جیسے گھاس ہے اس کے ساتھ کیڑے موکڑے آگے ہمارے کھیتی میں جو کچھرا 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 ہے گھر میں جو دانے ہم صاف کر دے اس کا بچہ ہوا مٹیریل ہے یہ سب ہمیں دن بر دینا ہے لیکن اگر ہماری مرگیاں مرگیوں کو کم سے کم 30-40 گرام تک رات کے سمائے میں دے دے تو دن میں فری رینج اور رات میں ریڈی میڈ فیڈ اس سے آپ کو انڈا اتپادن بھی اچھا ملے گا تو خاص کر کے جو کسان بھائی فری رینج کر رہے تو انہوں نے یہ سب ہی باتیں دھیان رکھی تو بہت اچھا فائدہ فری رینج فارمنگ میں ملتا ہے شکریہ